یہ ہے ایک آرو وارٹر پیوری فائر اور اس کا کام ہے سپلائز سے آنے والے پانی کو فیلٹر کر کے ساف پانی دینا یہ ایسا کیسے کرتا ہے؟ ہاں دیکھتے ہیں جب پانی آپ کے نل سے پیوری فائر کی طرف جاتا ہے تو وہ مین پیوری فائر سے پہلے باہر لگے ہوئے اس پری فیلٹر میں جاتا ہے اس پری فیلٹر کے اندر پولی پروفیلین کا یہ فیلٹر لگا ہوتا ہے جو پانچ میکرون اور اس سے بڑے پارٹیکل جسے سینڈ کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے اس پری فیلٹر میں پانی اس انلیٹ سے اندر آتا ہے پھر اس فیلٹر کے تھروں اس کے سینٹر میں چلا جاتا ہے جس سے سینڈ اور باقی پارٹیکل اس فیلٹر میں ہی اڈک جاتے ہیں اور پانی بیچ سے اس آؤٹلیٹ کے تھروں باہر آ جاتا ہے پری فیلٹر کے بعد پانی جاتا ہے سیڈیمنٹ فیلٹر میں سیڈیمنٹ فیلٹر بنا ہوتا ہے پیپر، کلوتھ اور پولی پروپلین فائبر کے شیٹ کو رول کر کے اور اس کا کام بھی پری فیلٹر کی طرح سینڈ، ڈسٹ اور ڈرٹ کو روکنا ہوتا ہے سیڈیمنٹ فیلٹر کے بعد پانی جاتا ہے کاربن فیلٹر میں نل سے آنے والے پانی میں کئی بات کلورین جیسے کیمیکلز ملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سمیل، ٹیسٹ اور کلر کافی بیکار ہو جاتا ہے انہی کیمیکلز کو ہٹانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کاربن فیلٹر کا یہ فیلٹر ایکٹیویٹیڈ کاربن سے بھرا ہوا ہے ایکٹیویٹیڈ کاربن ایسا کاربن ہے جس میں بہت سارے چھوٹے چھے دھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایبزورپشن پاور پڑھ جاتی ہے کاربن فیلٹر کے بعد لگا ہوتا ہے ایک سولونائیڈ والف جو اس مایکرو سوچ سے کنیکٹیڈ رہتا ہے اب ٹینک میں جیسی پانی فل ہوتا ہے یہ فلوٹنگ والف اس سوچ کو آف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سولونائیڈ والف میں کرنٹ فلو ہونا بند ہو جاتا ہے اور یہ پلنجر نیچے آکے اس ہول کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی فلو ہونا بند ہو جاتا ہے ابھی فیلال پانی کا فلو کنٹینیو رکھتے ہیں سولونائیڈ والف کے بعد پانی جاتا ہے اس پمپ میں جو پانی کو آرو کی طرف پوش کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے اس پمپ سے پانی جاتا ہے اس پیوری فائر کے سب سے مین کمپوننٹ پر جو ہے یہ آرو میمبرین یہ آرو میمبرین بنا ہوتا ہے ان تین لیئرز کا اور ان میں سے بھی جو ٹاپ کا یہ پولیمائٹ کا لیئر ہے یہی مین فیلٹر کا کام کرتا ہے باقی کے دو لیئرز سٹریندھ دینے کا کام کرتے ہیں اب ہمارا میمبرین تیار ہے اور اس کے ثروح صرف پانی ہی نکل سکتا ہے اور اس سے بڑے پارٹیکلز کٹک جائیں گے ریورس آسماوسس سمجھنے سے پہلے آسماوسس سمجھ لیتے ہیں آسماوسس ایک نیچرل پروسس ہے جس میں اگر آپ میمبرین کے ایک طرف پیور وارٹر رکھیں اور دوسری سائیڈ امپیور تو پانی اپنے ہاں بھی میمبرین کے ثروح صاف پانی سے ایمپیور کے سائیڈ میں چلا جائے تو ریورس آسماوسس میں ہم بلکل اس کا الٹا کر دیتے ہیں اس میں ہم اس سائیڈ پریشر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے پانی اس میمبرین کے ثروح کر کے صاف پانی کی سائیڈ واپس چلا جاتا ہے اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس میمبرین کے چھیت بہت چھوٹے ہیں تو ساری ایمپیورٹیز یہیں یہ ٹک جاتی ہے اور ہمیں ملتا ہے بلکل صاف پانی ہمارے پیوری فائر میں یہ پریشر دینے کا کام کرتا ہے یہ پمپ اس آرو فلٹر کو بنانے کے لیے ہم ایک رول پہ پرنیٹ سپیسر لگاتے ہیں جس کا کام ہے پانی کو یہاں سے لاکے اس ٹیوب کے اندر لانا پھر ہم اس پہلے والے میمبرین شیت کو فورڈ کر کے اس کے بیچ میں یہ فیڈ سپیسر ڈالتے ہیں جو پانی کو سیدھا فلو ہونے کی جائے ٹربلنس کے ساتھ فلو کراتا ہے جس کی وجہ سے پانی اس میمبرین کے زیادہ سے زیادہ کونٹیکٹ میں آتا ہے اور فلٹر ہو کے اس پار چلا جاتا ہے جہاں سے یہ پرنیٹ سپیسر پانی کو پکڑ کے رول کے سینٹر میں پہنچا دیتا ہے بیسی آرینجمنٹ کو اس فلٹر پہ بہت پار لگاتے ہیں اور رول کر دیتے ہیں جس سے پانی اس سائیڈ سے آتا ہے پیڈ سپیسر کے تھرو اس رول کے اندر جاتا ہے پھر میمبرین کو کروس کرتا ہے اور پرنیٹ سپیسر اسے پکڑ کے گھما گھما کے رول کے سینٹر تک لے آتا ہے اور اینڈ میں لگے ایک آؤٹلیٹ سے باہر آ جاتا ہے ہمیں پتہ ہے اس میمبرین کے تھرو پانی جا سکتا ہے بڑ پارٹیکلز میں اٹکتے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی یہ میمبرین بلاک ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا اس لئے ہم سینٹر سے تھوڑی دوری پر ایک اور آؤٹلیٹ لگا دیتے ہیں جس سے جو پانی فیلٹر کے تھرو نہیں جا پھائے وہ باہر آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ فیلٹر میں اٹکے وے پارٹیکلز کو بھی لے آتا ہے بھر ایک پرابلم ہو رہے ہیں اب جب ہم نے ایک دوسرا چھیت لگا دیا ہے تو پانی کو ایک آسان راستہ مل گئے فلو کرنے کے لئے تو وہ میمبرین کے تھرو نہیں جاہے گا اس سے بچنے کے لئے ہم یہاں لگاتے ہیں ایک فلو رسٹرکٹر جس کا انلٹ تو بڑا ہے پر آوٹ لیٹ بہت پتل ہے جس کی وجہ سے پانی کا فلو دھیرے ہو جاتا ہے جس سے بنتا ہے پریشر اور آرو نورملی کام کرنے لگتا ہے یہ آرو پانی کو اتنا صاف کر دیتا ہے کہ پانی میں ملے ہوئے منرلز بھی فلٹر ہو جاتے ہیں بٹ منرلز ہمارے باڈی کے لئے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں ہم ایک الکلائن کارٹری بھی لگا دیتے ہیں جس میں الگ الگ تیرے کے منرلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جب پانی اس کے تھو جاتا ہے تو اس کا پی ایچ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں منرلز بھی مکس ہو جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آنے والے پانی میں پہلے صحیح منرلز ہیں تو آپ ایک ٹیڈیس ایڈجسٹر لگا کے اس آرو کو بائی پاس کر سکتے ہیں جس سے آگے جا کے وہ مکس ہو جائے گا اس کا اوورال ڈائیگرام کچھ اس طرح ہے اور بس ایسی کام کرتا ہے ایک آرو پیوری فائر